سٹارٹ ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخلی صدری ویسرلی امری بحلال اقدتم مل لسانی افقہ و قولی رب زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اسلام علیکم بچوں آج ہم اسلامیات میں سبق نمبر چار پڑھیں گے چلیے بڑھائی کا آغاز کرتے ہیں بچوں اپنی کتاب کا سفا نمبر ساتھ نکالیے اس میں ہم سبق نمبر چار پڑھیں گے فرشتے میں پڑھتی ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کچھ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں چار مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام بچوں اس سبق میں ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایسے بنائے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آتے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے فرشتے اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام کرنے میں مصروف ہیں کچھ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور چار مشہور فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تو بچوں یہ آپ کا فرشتوں کے بارے میں مختصر سا ایک تعالیٰ تھا تو چلیے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں بچوں صفحہ نمبر آٹھ نکالیے صفحہ نمبر آٹھ پر سرگرمی نمبر ایک سرگرمی نمبر ایک میں سوال جواب دیئے گئے ہیں میں نے آپ کی آسانی کے لیے جواب ان کے لکھ دیئے ہیں کیا فرشتوں کو انسان دیکھ سکتے ہیں جی نہیں فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا نور سے فرشتے کس کی مخلوق ہیں اللہ کی اس کے بعد جملے ہیں صحیح اور غلط ہمیں نشان لگانا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط فرشتوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے غلط فرشتے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں بالکل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی ہاں فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہاں پر ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد بچوں صرگرمی نمبر تین پر آپ کو نقاط ملا کر نام مکمل کرنا ہے یہ نیچے نام دیئے گئے ہیں دو فرشتوں کے اور چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں آپ نے ان کو ملا کر پورا نام لکھنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی کر سکتے ہیں یہی بچوں آج آپ کا کام ہے توجہ سے کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے والدین کا کہنا مانیے اجازت دیجئے اللہ حافظ